بسم اللہ الرحمن الرحیم تکبر ہی کے پہلو سے ایک جو جرم ہے وہ ہے انکار حق جب میں متکبر ہوتا ہوں اور قرآن مجید نے تکبر کو انکار حق کا ایک سبب قرار دیا ہے اور اس کو بیان بھی کیا ہے مختلف مقامات پر اور وہ یہ کہ جب میرے سامنے حق آتا ہے تو میں یہ دیکھنے کی بجائے کہ یہ حق ہے یا باطل ہے یہ دیکھتا ہوں کہ کہہ کون رہا ہے اور یہ دیکھتا ہوں کہ کس جانب سے بات آئی ہے میرے قبیلے سے آ رہی ہے میرے خاندان سے آ رہی ہے کسی بڑے آدمی کی طرف سے آ رہی ہے کسی مدد مقابل کی طرف سے آ رہی ہے اور بجائے اس کے کہ میں اس بات کو جو مجھے پیش کی جا رہی ہے اس کو دلائل کی روشنی میں دیکھوں کہ وہ حق ہے یا باطل ہے میں اس کو اس طرح کے میارات پر دیکھتا ہوں اور میرے اندر کا جو بڑا پن ہے جو مجھے یہ بیماری لاحق ہے کہ میں ایک بڑا آدمی ہوں میں ایک بڑی ہستی ہوں میرا بڑا قبیلہ ہے میں بڑا سردار ہوں میں دولت مند ہوں میں کامیاب لیڈر ہوں میں کامیاب کاروباری ہوں میں بہت پرکشش شخصیت رکھتا ہوں تو اب میں اس کا مطاحت کیسے ہو سکتا ہوں اس کی بات کیسے مان سکتا ہوں میں اس کو فالو کیسے کر سکتا ہوں یہ جذبات میرے اندر پیدا ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تکبر کا شکار ہوں تو حق کے معاملے میں یہ جو انکار کی روش ہے اس کے پیچھے اگر یہ عوامل موجود ہیں تو یہ آدمی تکبر کی وجہ سے حق کا انکار کر رہا ہے اور حق کا انکار اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کی سزا عبدی جہنم ہے قرآن مجید نے بہت سارے پیغمبروں کی مخاطبین کو یہ وعید بیان کی ہے کہ وہ عبدی طور پر جہنم میں جائیں گے اس لیے کہ انہوں نے پیغمبر کی زبان سے حق سنا اور اس کو نہیں مانا اب یہ بات یہاں میں عرض کر دوں ایک زمنی نکتے کے طور پر کہ پیغمبر وہ ہستی ہوتی ہے کہ جب وہ حق بیان کرتا ہے تو اس کے بارے میں یہ گمان پیدا ہونا کہ کہیں اس کی بات غلط ہو سکتی ہے یا یہ کسی غرص کی وجہ سے یا کسی پلاننگ کے تحت یا کسی ایجنڈے کے تحت کوئی بات کر رہا ہے اس کی صفائی ہوتی ہے اس کا احتمام کیا جاتا ہے کہ پیغمبر جو ہیں وہ جب آتے ہیں دنیا میں تو وہ حق کے سچے اور خالص نمائندے کے طور پر نمائندے ہو اور ان کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے امکانات کو جس حد تک ممکن ہے وہ ان کو ختم کیا جاتا ہے ان کے ساتھ ایسے موجزات ہوتے ہیں ایسے واقعات ہوتے ہیں ایسے احوال ہوتے ہیں کہ وہ ثابت ہو جاتا ہے اگر آدمی قلب سلیم رکھتا ہو کہ یہ خدا کی طرف سے مبوس ہوئے ہیں اور یہ خدا ان کے ساتھ کھڑا ہے تو یہ صورتحال ہو تب بھی لوگ جو ہیں وہ منکر ہوئے انہوں نے نکار کیا پیغمبروں کی دشمنی کی ان کے مخالفت کی ان کے خلاف پر اپیگنڈا کی ان کے بارے میں جوٹی باتیں پھیلائیں تو یہ سب کچھ یہ ہے وہ تکبر کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے مقام اور مرتبے اور حیثیت کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرتے ہیں اور اپنے دنیوی مفادات کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے تو ایک بڑے مجرم کے طور پر خدا کی عدالت میں پیش ہوں گے تو یہ بات جو ہے یہ ہمیں بھی ملحوظ رکھنی چاہیے اس لیے کہ جس زمانے میں بھی کوئی انسان ہو ایک کشم کش ہمیشہ برپا رہتی ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے کیا حق ہے اور کیا باطل ہے کونسی آراء جو ہیں وہ دروست ہیں اور کونسی آراء غلط ہیں تو ان سب معاملوں میں جو فیصلہ ہونا ہے وہ دلائل کی بنیاد پر ہونا ہے نہ کہ اس طرح کے تعصبات یا اس طرح کی شخصی جو عوامل ہے ان کے تحت ہونا ہے تو ہمیں اگر ہم کسی بات کو دلیل کی بنیاد پر قبول کرتے ہیں اور دلیل کی بنیاد پر رد کرتے ہیں تو ہم تکبر کی بیماری سے بجے ہوئے ہیں لیکن اگر ہم اس کو اپنی شخصیت یا اپنے قبیلے یا اپنے فرقے کے بنیاد پر رد کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تکبر ہی کی کسی نہ کسی پہلو کا ہمارے اندر اظہار ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں ہم حق کا انکار کر رہے ہیں تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کی سزا جو ہے وہ بہت بڑی ہے اس لیے کہ حق کا اصل تقاضی یہ ہے اس کو آگے بڑھ کر قبول کیا جائے اور اس کو اپنایا جائے اس کو اختیار کیا جائے نہ یہ کہ اس کو رد کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق کا منکر نہ بنائے حق کو قبول کرنے والا بنائے اور دلائل کی روشنی میں اس کے بارے میں فیصلہ کرنے والا بنائے نہ کہ تکبر کی وجہ سے اس کو رد کرنے والا بنائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين موسیقی 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 موسیقی